رادی رادی دوستوں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے رکمنی جی کی تلنا میں بھگوان کرشن کو سری رادہ کے ساتھ ادھک بار کیوں ہو جا جاتا ہے اس کا کیا کارن ہے اسی کے بارے میں آج ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے تو چلے آج کے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کرشنو اور رادہ کے امر نیشوارت پریم کو بچپن سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سری رادہ کرشن نے سچے نشکام پریم کی شیخ سبھی کو سکھانے کے لیے یہ پاتھر نبھایا رادہ کرشن شاکشات بھگوان دے لیکن انہوں نے تیاغ اور سمرپن کی پرکاشتھا کا عدبت پرمان دیا پریم کا سچا شروع بتایا ہے وہ ایک سمیے کے بعد کبھی مل نہیں پائے لیکن اپنے انترمن کے پریم سے سارے سنسار میں پرکاش پھیلا دیا سری کسن نے کرم پتھ پہ کئی شادیاں کی جن کو کسی نے نہیں اپنایا ان کو سری کسن نے اپنایا کیونکہ وہ شاکشات پر بھرم تھے اور ہر آشہائی جیپ اور جو ان کے پون سمرپن کرتا ہے ان کو وہ ہر یوگ میں اپناتے ہیں وہ جگت پتی ہیں سنسار میں ہم دو ہی سوروپ میں دیکھتے ہیں اس تری اور پروس سمند لیکن بھاگوان جگت پتی رکشک ہیں جو رکشہ کا سوروپ ہیں بھاگوان اس تری اور پروس دیکھ کر کرنا نہیں کرتے ان کی کرنا پریم پریتھمی پہ ہر ایک جیو پر سمان ہے جس نے ہردے میں اپنا پون سمرپن ان کے چرنوں میں کیا ہوا ہے ہر پہر ان کے رکشک ہیں سری کرشن روکمانی کو دیوی لکشمی کا اوتار کہا جاتا ہے روکمانی کو کرشن کی بھاکتی پتنی کے روپ میں پوری طرح سے بچتر اور چترت کیا گیا ہے جو کرشن کی کہانیوں کو سن کر پریم میں پڑ گئیں اور کرشن سے ملنے یا بینا دیکھے ان سے سادھی کرنے کے لیے سہمت ہو گئیں رادہ کو بھوتک روپ میں استیت میں نہیں کہا گیا ہے رادہ سویں بھاگوان کرشن کی چیتنا کے سدھ آنند کا پرتیندھتو کرتی ہیں سری رادہ اور سری کرشن ایک ہی ہیں دیوی بھاگواتم پوران کے انسار بھاگوان کرشن کی بہن کے بیچ میں کیندر سے آدھی پرہ سکتی یوگمائی کا جنم ہوا اسی یوگمائی نے خود کو دو بھاگو میں بیواجت کر لیا دایاں حصہ رادہ یا چیتنا اور ہر جی پرانی کی آتما کا پرتیندھتو کرتا ہے بن گیا اور بھایاں بھاگ لکشمی بن گیا جو پردارت اور دنیا کا پرتیندھتو کرتا ہے اگر ہم بیدک سنسکرن میں چنتن کریں تو رادہ اور کرشن کی روپ میں سنسار دیکھتا ہے رادہ اشور کا استری پاکس ہے وہ ارجا وان اور پریم روپ میں ایک ہے رادہ کسن کی آنند کی ارجا ہے جس کا ارث ہے کہ دنیا میں جو سبھی آنند ادھیاتمک نشوارت پریم آنند رادہ رانی یا اس کی بکرتی دایا حصہ رادہ سے آتے ہیں اس لئے رکمنی جی کی تلنا میں بھاگوان کسن کو سری رادہ کے ساتھ ادھک بار پوجا جاتا ہے دایا حصہ رادہ یا چیتنا اور ہر جی پرانی کا آتما یا پرتیندھتو کرتا ہے اور بھایاں بھاگ لکشمی بن گیا جو پردارت اور دنیا کا پرتیندھتو کرتا ہے بھاگوان کبھی بھی سنسار بھوتکتہ کو اتیت مہتو نہیں دیتے ان کا سمن تو چیتنا اور ہر جیویت پرانی کی آتما نشوارت پریم آنند سے ہے جو ہر ایک جیو کا سچا سوروپ ہے سنسارک واسطو جیون ویعاپن کرنے کے لئے ملا ہے اور جیون تو صرف آتما کے سچے سوروپ پریم آنند بھکتی پربو سوروپ بھگوان کے لئے ملا ہے ہم سب کو بھی ہمیشہ اپنا منسری رادہی کی طرح نرمل رکھنا چاہیے کیونکہ پریم ہم سب کا سوروپ ہے سب کا ہیت کرنا چاہیے ہم سب کو آپ اپنے آپ اس سنسار میں سممان پانے لگ جائیں گے آپ کو سب ملنے لگے گا جب اپنا من نشکام سے بھر جائے گا مدی مدی کال میں بھی جب رادہ کا علیک کیا جاتا ہے تو انہیں نشوارت پریم کے پرتیت کے روپ میں چترت کیا جاتا ہے جس پریم کو کوئی شیما نہیں مانی جاتی ہے یہ بھکتی ہی ہے جس نے کسن کو اپنے سندر باؤسری بجانے کے لیے سینچ لیا اور یہاں وہی بھکتی ہے جنہوں نے رادہ کو راس لیلا میں آنے کے لیے پریاریت کیا خود کو بھول گیا یا پریم یا بھکتی یا کرم پراتھنا کی روپ میں شد مون دھیان جو رادہ کو دب بناتا ہے یا وہی ہے جو بھکتوں کو بھگوان میں بدل دیتا ہے رادہ کسن آدھی کال سے کبیتہ ناٹک اور لوک گیتوں کا حصہ رہے ہیں تو دنیا فریم اور بھکتی کے بندن کا اتصاب منانے کے لیے رادہ کی پوجا کرتے ہیں سچائی کو محسوس کرنے کے راستوں میں سے ایک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کمنٹ میں جرور بتائیں تب تک کے لیے میرا پیار بھرا رادہ ہے رادہ